نمبر ٹو جو ہوتا نا اسی کی میں نے کوپی بنا لی ہے ایپ چینج نہیں ہو رہی ایپ وہی ہے یہ ٹھیک ہے جسٹ میں نے یہ اس کا نام چینج کیا تاکہ زرہ وہ اسی فولڈر میں نا ہیلو ورلڈ والے میں نے کافی کچھ کر لی ہے انپٹ وغیرہ بھی لے لیا اس میں اپی آئی بھی بنا دی تو میں نے کہا اچھا تو یہ وہی ایپ ہے لیکن زرہ سا ہم نے اس کو چینج کر دی ہے اچھا اس کی جو اپی آئیز ہیں نا یہ ساری اب یہ میں ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی ساری اپی آئیز یہ میں ختم کر رہا ہوں اس کی ایم میں ضرورت نہیں ہے یہ کومنٹس والی اپی آئیز ہوتی یہ بھی میں ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے جسٹ یہ وہ سلیش پروفائل کی ایک اس میں بنی بھی اپی آئی اور ایک اسٹیٹک فولڈر بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پلے سولڈر ہے اس کو ہم استعمال نہیں کرنے والے اس کے اندر اچھا اب دیکھو غور سے سمجھنا کہ یہ اسٹیٹک فولڈر جو ہے نا میرا یہ اسٹیٹک فولڈر ہے میرا یہ کیا ہوتا ہے اس کے اور بھی کیا کیا یوزر ہوتے ہیں ہم میں وہ بتانے لگا ہوں اس کلاس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک اپی آئی جو بنتی ہے اس میں انپوٹ ہمیں کیسے کیسے ملتا ہے ہیڈر میں ملتا ہے کوئری پیرامیٹر میں ملتا ہے اور باڈی میں ملتا ہے یہ تین موسٹ کومن طریقے ہیں انپوٹ دینے کے انپوٹ دینے کے اور بھی طریقے ہیں یہ کیسے کیوکیز بغیرہ وہ لیکن ہم ابھی تھوڑا جب لاغین سائن اپ پڑھیں گے اس لگا اس وقت ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم ذرا آؤٹپٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹپٹ کیا کیا ہوسکتا ہے تو سب سے پہلا آؤٹپٹس ہوسکتا ہے ایک surver کا وہ ہوتی ہے file ٹھیک ہے اچھا میں اب آپ کے سامنے ایک اپی آئی بنانے لگا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب جو میں اپی آئی بنا رہا ہوں نا وہ express.strateg کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ میں یہاں پہ کرنے لگا express.strateg کے اندر کیا کام ہو رہا ہے میں نے کہا کہ slash get html file ٹھیک ہے یہ میں نے ایک اپی آئی بنا لی get کی اپی آئی ہے request کے اندر پوری request ملے گی response کے اندر response کا handle ہوگا ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پہ کیا کیا response.send file اور send file لکھنے کے بعد میں نے کیا بولا میں نے کہا کہ dot slash اور public slash اب کیا لکھوں گا میں public کے اندر کیا تھا میرے پاس index.html ٹھیک ہے اچھا کیونکہ یہ میں send file کر رہا ہوں اس میں مجھے file کا پورا نام لکھنا پڑے گا اچھا یہ فائل کا نام لکھنے کے صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ میں وہ underscore underscore dir بھی لکھوں path.join بھی کروں وہ سب میں کر کے لکھوں جو بہتر طریقہ وہ یہ ویل لیکن اس کو ذرا simplified form میں ابھی جو میں نے بنایا اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا app.get file اور html page میں نے get کروا کے اور یہاں پہ آ کے ذرا میں اس کو اب لکھوں گا کس پہ port پہ چل رہا ہے npm run اچھا ہی میں اس folder میں بھی نہیں ہوں نا میں folder میں ہوں اب میں آگیا ہوں اس folder میں صحیح ہے اب اس folder میں آگیا ہوں اب یہ میرا کیا ہو گیا server چل گیا اچھا یہ کہہ رہا 3000 پہلے سے استعمال میں کیونکہ میرے پاس ایک server اور چل رہا ہے میں ایک کام کر رہا تھا اور میں نے 3001 پہ اس کو چلا لیا صحیح ہے 3001 پہ میں نے چلا لیا اس کو اب یہاں پہ کیا میں لکھتا ہوں بھئی localhost 3001 slash اور کیا لکھا تھا میں نے get html file یہ میں نے api بنائی ہے slash get html file اور enter کیا ہوا یہ html کی file آگئی میرے پاس میں نے html کی file کی request کی html کی file آگئی میرے پاس اچھا آپ دیکھو html کی file جب میرے پاس آئی ہے یہ output دے رہا ہے میرا server note کرنا اس بات کو ہم کیا پڑ رہے ہیں کہ server سے output ہم کون کون سے طریقے سے لے سکتے ہیں تو server میرا output دے رہا ہے ایک عدد html کی file لیکن آپ note کریں کہ جب html کی file میرا server دیتا ہے تو میرا browser اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جی یہ ایک html کا پیج ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے render کر کے دکھا دیتا ہے اسکریم پر اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اسی کی جگہ میں کیا کر دیتا ہوں ایک عدد image رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک عدد image پہلے تو مجھے ایک image چاہیے نا زرہ جلدی سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں ہم کر لیتے ہیں open a image in new tab یہ تو بہت چھوٹا سا گل ہے صحیح ہے اس کو میں نے کیا save اور save اس کو میں کر دیتا ہوں میرے pc میں پہلے دو ٹھیک ہے اس کو میں لا کے اپنے پاس یہ public میں save ترا دیتا ہوں جہاں پہ میرا html کا file پڑی بھی تھی وہیں پہ میں نے وہیں پہ میں نے کیا رکھ دیا html کے file کے بلگل ساتھ image.jpg کر کے میں نے یہ رکھوا دیا صحیح ہے اب میں اگر اسی کو change کر کے میں بولوں image.jpg صحیح ہے image.jpg بولوں میں تو یہ کیا ہوگا اسی url پہ جہاں پہ مجھے html کا page ملتا تھا پہلے اب مجھے کیا ملنے لگ جائے گا image ملنے لگ جائے گی ٹھیک ہے میرے server نے image کا output دے دیا یہ ٹھیک ہے اب اس image کو اگر میں ctrl s کا button دباؤں ایسے کروں تو یہ download ہو جائے گا اسی طرح ہوتی ہیں images download ہوتی ہیں اچھا اگر میں دے دوں اس میں کوئی binary file binary file مطلب جیسے vs code download download button دب آیا download for windows کر کے میں نے xz file اس کی download کر لی صحیح ایک xz file میرے پاس یہ آگئی اور میں اس کی mac والی بھی download کر لے دا ہوں صحیح دونوں download کر لیا xz بھی اور mac بھی by the way یہ mac میرے پاس کیا ہو گیا اس کو ایک منت یہ mac والے کو میں cancel کر کے اس کو بولوں گا کہ آپ کرو گے اس میں ایپل silicon کرو گیا صحیح اب note کر رہی ہوئی کیا ہوتا جا رہا کسی بھی قسم کی file میں یا س server سے اس طرح سے download کر سکتا ایک url ہٹ ہوگا اس کے against server مجھے file بھی دے گا لیکن note کرنا کہ صحیح دونوں ڈاؤنلوڈ ہوگیا میرے پاس اس کو میں لے جاتا ہوں اور اپنے پاس یہاں پہ public کے ہی folder میں فیلحال رکھ رہا ہوں اس کو میں لکھتا ہوں vs code underscore mac میں نام change کر رہا ہوں اس لئے تاکہ وہ short ہو جائے لکھنے میں آسانی ہو otherwise ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نام change کرنا پڑے گا vs code windows 2 vs code بنے یا رکھ لیے اب دیکھو کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ اگر آکر لکھتا ہوں vs code underscore windows dot exe image میں کیا ہوتا image بھی render ہو جاتی تھی نا screen پہ localhost 3001 slash get html file میرے پاس وہ کیا لگا ہے malware byte کر کے لگا ہے کیونکہ url hit ہوتے ہی چیز ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس کو یہ suspicious سمجھ رہا ہے کہ url hit ہوتے ڈاؤن لوڈ ہوگیا actually ہم اس url کو کب call کر رہے ہوں گے اس api کو کب call کر رہے ہوں گے میرے front end website ہوگی اس پہ button ہوگا اس پہ click کروں گا میں تو url ہٹ ہوگا ٹھیک ہے اب continue to this website میں نے کیا نا تو دیکھو do not block this site again ٹھیک ہے سرہ اس کو button بنا کے کر لیتے ہیں یہ مجھے کرنے نہیں دے رہا آج button بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے html کا یہی page ہے میرا i'm not sure کہ یہی والا page ہے یہاں سے چلتے ہیں ہم اس html کے page کو open کرتے ہیں اس html کے page کو open کر لیتا ہوں دیکھنے کے لیے فیلال اچھا نہیں مگر ویسے کیوں کروں گا میں open یار local 3000 کر کے کرتا ہوں نا یہ بھی live ہے صحیح یہاں پہ میں کرنے لگا ایک میں top پہ نا theme button منا لیتا ہوں ایک کو click کرو تو windows کا vs download ایک کو click کرو تو mac vs download ایسے کر لیتا ہوں میں نے کہ anchor tag anchor tag اسی کی ضرورت ہے مجھے اور تو کسی ضرورت نہیں ہے slash slash کا مطلب کیا ہوتا ہے جو url اس وقت browser کے window میں میرے لکھا بار ہے اس کا base url اس پہ میں لگانا ہے ٹھیک ہے یہ چیز note کیجئے گا ڈو میں difference ہے dot slash میں slash difference ہے اچھا اور میں لکھا کہ get html file صحیح get html file کر کے میں نے یہ بات بتا دی صحیح ہے اور اس button میں لکھ دیا bhai download a file اب آتے ہیں اگر refresh کرتے ہیں اس کو اب دیکھو اس button پہ جب میں click کروں گا جب میں اس button پہ دیکھو جس ہاتھ رکھتا ہوں نا اگر تو میرے screen کے bottom left کی اوپر bottom left چھوٹا سا box ہاتھ ہٹ ہاتھ ہاتھ کر دیتا well اس کا اگر میں copy link address کروں تو مجھے link address copy ہو جائے دیکھو کچھ اس طرح link بن بن رہے تو note کرو میں slash لکھ ہے na get html file تو یہ slash کون سے والے slash کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی base url ہے base url کہا تک localhost 3001 یا اگر باقیدہ website domain ہے facebook dot com dot com tuk base url اس کے baat جتنا ہوتا سارا پات اس کو بول ہو گیا میری exe ki file download ہو گئی لیکن اس نام سے کیوں ہو یہ ہے ھوئی 93 mb ki file لیکن غلط نام سے download ہو گئی file کا نام تھا غلط نام سے download ہو گئی یعنی url تھا اس نام سے consider کر لئے well تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم html ka page کوئی picture کوئی exe file اس طرح سے download ہم کروا سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طریقہ یہ جس طرح سے میں نے file download کی ہے ایسے file download کرنے کی ضرورت میں بہت ہی کم پڑتی ہے اچھا تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو just feel دینے کی کوشش کی کہ server سے file کی سے آتی ہے اور اس کے پیچھے اس میں یہ code چل رہا ہے send file ھائی اچھا جیسے game download کرنے کی website ہے جیسے VS code download کرنے کی website ہے اس کی پیچھے send file لگانا مناسب نہیں ہے اس کے لئے ہم بناتے ہے ایک ادد static کا folder ایک تو میرا public کا folder public میں html کے pages پڑے ہوتے ہیں میری website front end پڑا ہوتا ہے میرا اس کے الابہ ایک folder بناتا ہوں میں جس کا میں نام رکھتا ہوں static sometimes وہ public کے اندر بنا دیتا ہوں sometimes public کے برابر میں بنا دیتا ہوں میں فیلحال کیا کرتا ہوں میں VS code اور یہ ساری images ہے اس کو اٹھا گیا کر دیتا ہوں ایک میں static کے نام کا folder بناتا اس کے اندر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نوٹ کریں میرے پاس ایک عدد جو ہے نا یہاں پر public کا folder ہے ایک عدد میرے پاس public کا folder جس میں صرف ایک html کا slash static لکھ دوں آیا ٹھیک ہے slash static لکھ دوں آج اب کیا ہوگا slash static کے باد یہاں پہ public کی جگہ میں static لکھ دوں گا یہ میں نے specifically folder اس چیز کے لیے بنایا ہے کہ اس میں file یں رکھی ہوں گی ہمارا بندہ آگے اس کو download کرے گا پیور پر لپس سے آئے گا اچھا یہ کرے گا کہ جب بھی request میری آئے گی جس میں slash static کی request آئے گی تو slash static کے آگے یہ ڈھونڈے گا slash file کا نام file کا نام مثال کے طور پر file کا نام یہ جب یہ والی request آئے گی میرے پاس تو automatically یہ file download ہو express ایک framework کیونکہ تو اس نے ہمیں convenience function بنا کے دیا گیا کہ آپ اس کو استعمال کر لیا کرو otherwise send file میں آپ نے دیکھا وہ نام غلط ہو رہا تھا جو url تھا وہ name آرہ تھا تو اس میں مجھے extra کام کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑے اس میں وہ سارے اس نے مسئلے مسائل میں پہلے سے سوچ سمجھ کے set کی آیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے جا کے کرنا ایسا یہ url hit کرنا اچھا آج کر کے دیکھتے ہے url hit ٹھیک ہے میں code کو save کر دیا اور اس میں دیکھ لوں کوئی ایسا گڑھ بڑھ تو نہیں کی میں نا ٹھیک ہے یہ static ہو گیا آج آپ ذرا وہ میرا browser آگیا browser میرا ادھر آگیا صحیح ہے code مجھے یہاں چاہیئے browser مجھے یہاں چاہیئے اچھا اب مجھے url hit کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس button پر link لگا دوں گا اب obviously چاہوں تو direct hit کر سکتا ونڈرسکور ونڈوز کے نام سہی ڈاؤنلوڈ ہو ہے کیوں انہوں نے اس چیز کو handle کیا ونڈر مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کروں گا اس anchor tag پر آگی یہ بات لکھ دوں گا تاکہ وہ مسئلہ ہی حل ہو جائے تو میں کیا کروں گا جی لکھوں گا slash static slash vs code windows dot exe اب واپس آؤں گا refresh کروں گا یہاں پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں تو nیچے URL change ہو چکا ہے click کروں گا download ہو گیا اور صحیح نام سے download ہو ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں گرتا دو button بنا دیتا ہوں na vs code windows download ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کہہ دیتا ہوں vs code mac download vs code mac dot zip یہ میں نے دو یہاں پہ button منا دی refresh کر تا ہوں میں یہ دونوں button آگے download windows for download vs code for windows download for mac میں اپنے download کو clear کروں download for mac dba mac wala download ho gیا windows dba windows wala download ho gیا game download وی website بن جے گی تم لوگ سے game download کرنے وی website میں کچھ بھی نہیں ہے just ایک line code ہوتا ہے کھا گیا server میرا رکھ یہ just ایک line code کچھ بھی 5GB allow کرتا ہے 5GB تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ game آپ نہیں رکھ سکتے پیسے مانگتا ہے سائی click لیکن یہ کہ چھوٹی چھوٹی file dummy file 2 3 3 mb dummy file اس کے اندر اور ایک بنائیں گے dashboard اس میں game poster klik کریں وو download ہو جائے ٹھیک ہے اور اس need for speed dummy file zip zip کر دیں آپ اور zip کے اندر ایک photo بھی رکھ دیں اپنی photo رکھ دیں صحیح یہ zip file کے اندر جب وہ download کرے game اور zip zip unzip کرے تو آپ کی photo نکلے اندر سے اور اس میں لکھا وہ یہ دمی تھا کیونکہ ظاہر آپ 10 10 gb کی game تو نہیں رکھ سکتے نا فرحال کی لیکن یہ آپ portfolio بن جائے گا اس لیکن لیکن بس وہ اب اپ لوڈ کروگے سائی کلک پہ سائی کلک بولتا ہے کہ اوور آل جو فولڈر ہے آپ کا اس کی maximum size 5 gb ہوتا ہے شاید اس سے زیادہ سائی کلک آپ کو ایلاو نہیں کرتا تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا ہو جائے اس میں لیکن یار آپ کو فائل ڈاؤنلوڈ کرنا آج بات یہ اچھا تو سرور کا آؤٹپٹ لینے کا ایک طریقہ ہم نے کون سا دیکھ لیا فائل اچھا اب یہ تو سمجھ آگیا most of the time سرور سے جو کمیونی کیشن ہوگی نا ہماری وہ ہوگی جیسن میں جیسن میں آؤٹپٹ لینا اور جیسن آؤٹپٹ دینا یہ دو چیز سیکھ گئے نا تو اس سے سارے کام ہو جاتا ہے اس سے سرور پر ہونے والے سارے کام ہو جاتا ہیں ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں ذرا جی اچھا یہ جو ہمارا فرنٹ ہند ہے اس کی اوپر ہم یہ سٹی نیم والا تھا اس کو میں اگین بنا لیتا ہوں سٹی نیم والا مجھے کیونکہ انپٹ دوں گا تو آؤٹپٹ ملے گا نا ڈائریک تو آؤٹپٹ ملے گا نہیں مجھے تو میں کیا کرتا ہوں اس میں سٹی نیم والا یہ دوبارہ سے بنا لیتا ہوں برا app.get اور weather request response next ٹھیک ہے یہ next کیا چیز ہوتی انشاءاللہ یہ login sign up کرتے بھی ہم پڑھیں گے اس کو اچھا اب میں بولتا ہوں کہ console.log request.body comma request.body ٹھیک ہے جو بھی body میں آتا اس کو میں نے کیا کروا دیا console کروا دیا json میں body آئے گی اس کو یہاں پہ پارس کیا ہو ہے پارس کیا ہو گا جب ہی مجھے json ملے گا otherwise مجھے json یہاں پہ نہیں ملتا ہے اب یہاں سے میں نے کیا کروانا ہے response dot send کروانا ہے response بھیجنے کے لئے یہاں سے میں نے کروانا ہے response dot send اچھا front end پہ جا کے میں دیکھتا ہوں کہ get weather چلتا ہے تو میں نے بھیجا ہوا کیا ہے اس پہ ٹھیک ہے یہ comment والا ڈال دے تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے get weather جب چلتا ہے city name get کرتا ہے اور city name کو parameter میں ڈال کے بھیجتا ہے url میں بھی body موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہ چلو اس کو فوری طور پہ پوسٹ بنا لیتے ہم پوسٹ بنا لیتے خلال اچھا پوسٹ اس ریکویسٹ کو پوسٹ بھی ہونی چاہیئے پوسٹ اس لی نہیں چاہیئے کہ سرور سے get کر تو یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو کر رہا ہوں یہ ریکویسٹ کی ہی بنے گی well ابھی ہم انشاءاللہ بہت جلدی crud operation پورا گریں گے سرور پہ تو get post put delete سارے استعمال ہو جائیں گے تو میں نے کہا بھائی چلو پوسٹ کا بنا لیتے اس کو پوسٹ میں دیکھو ہاتھ رکھا میں تھوڑی در یہاں پہ تو اس کو suggestion دینی چاہیے مجھے کہ پوسٹ میں کیا کیا لگتا ہے well مجھے پتا ہے تو میں سرور ریفرش کیا میں نے فرنٹ end پہ لکھا میں کراچی abc ٹھیک ہے اور get weather کا button دبایا تو یہاں پہ دیکھو اچھا یہ 3000 یہ کیا ہوا ہے request کیوں نہیں آئی request تو ادھر آنی چاہیئے دی property of add event listener اس میں کیا error آگیا get weather اینے صحیح تو ہے اوکے got یہ نیچے ایک اور function بنایا جس میں دوسرے والے form پہ لگایا تھا اس کو میں اٹھا دیتا ہوں اس function کے مجھے ضرورت نہیں ہے صحیح ہے وہ میں دوسرے form کیلئے بنایا تھا اس کی وجہ سے ریفرش کیا میں اگین اور ریفرش کر کے میں نے کہا karachi city abc ٹھیک ہے post کیا میں اب یہ undefined کیوں آرہا بھئی نہیں یہاں پہ slash weather تو صحیح لکھا ہے نا میں اچھا post کر دیا نا میں فرنٹ end سے post کر دیا تو یہاں بھی post کروں گ get or post دو الگ بنے گ بھائی دو صحیح اس نے error دیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ print ہو جانا چاہیے دیکھو server پہ میرے request body میں data پہنج گیا سمجھ رہے ہو بات front end سے button دبا کے data بھیجا server پہ کس میں ڈال کے بھیجا تھا اب کی بھائی body میں ڈال کے بھیجا تو request body کر کے ملا ہے مجھے ٹھیک ہے request params میں بھی ملتا request query میں بھی ملتا یہ تینوں میرے پاس input ہیں اچھا اب یہاں سے میں دینا output دیکھو جواب ٹھیک ہے weather is normal میں نے string plain string میں یہاں سے جواب دے دیا اس کو ٹھیک ہے آتا ہوں جی میں front end اور front end جو بھی response آئے گا وہ console ہو جائے گا اب میں جب اس کو hit کرتا ہوں تو weather is normal لکھا گیا string response بھیجا تو string response آگیا ٹھیک ہے اس string response کو اگر میں چاہوں تو front end پہ direct میں اس کو print بھی کروا سکتا ہوں اس کو میں بولتا ہوں کہ جو بھی response آیا نا dot inner html کے اندر میں نے کیا رکھوا دیا جو بھی response آیا جی response dot data response کے اندر ایک ہی جی آئی string اس کو مینے کیا کروا دی نا پرنٹ کروا دی میں نے کہا جی جو بھی مینے city کا نام لکھ اور کیا weather is normal یا print ہو گیا تو ہم نے کیا سکھا کہ server سے number 1 to as a response plain string text بھی 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 plain string text بھی جوانا not recommended not صحیح not recommended اچھا دوسرا response dot send میں کر سکتا ہوں اس کے اندر xml یا json اچھا اس point پہ یہ سمجھ نا پڑے گا کہ data interchange language کیا ہوتی data interchange language کیا ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھ نا پڑے گا آج google پہ لکھ لیتے ہم google baba اس کی definition بتائیے جی data interchange language is a language that is domain independent and can be used for data from any kind of discipline can be used for data data transfer لکھنا تا یہ پہ انہوں نے شاید یہ miss spell کر دیا یہ domain independent ہوتی ہے domain independent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ programming language to programming language سمجھی جاتی ہے مثال کے طور پہ دیکھو اگر میں plain string data بھیجنا شروع کر دوں گا na server سے response کے طور پہ تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ مجھے multiple pieces of information بھیجنا ہے front end پہ as a response بندے نے weather مانگ گئے مجھے speed wind کی بھی بتانی ہے مجھے temperature بھی بتانی بھی humidity بھی بتانی ہے مجھے minimum or maximum temperature بھی بتانی ہے ٹھیک ہے اور 10 طرح data اس میں ہو سکتا ہے uv index وغیرہ اور sunrise اور sunset کا time تو یہ دیکھو کتنے سارے pieces of information مجھے front end پہ بھیجنا پڑ رہا ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہو کہ میں اس کو جمعہ construct کروں front end سے کہ جمعہ بتاؤں کہ today's weather is 28 degree centigrade and today's maximum it na minimum it na wind speed اتنی پورا جمعہ construct کر کہ بھیجوں وہاں سے ٹھیک ہے لیکن یہ web applications میں تو ایسا نہیں ہوتا web applications میں تو کیا ہوتا data screen پہ render کرانا ہوتا ہے display کروانا ہوتا یہ chat bot تو نہیں ہے جس میں جمعہ construct کر کے بھیجوں پیچھے سے یہ تو web application ہے اچھا چلو web application میں جمعہ بھیج دیا یا میں نے ویسے ہی string میں line سے ساری باتیں لکھ دی اب front end پہ جب وہ پہنچے گا ڈیٹا آپ imagine کرو open weather کی جو اپنے API call کی تھی جس نے نہیں کیا تھی اس کو شاید یہ بات ہی سمجھ جب اپنے API call کی آپ کے بعد JSON آگیا گا تو اس کو کسے ڈاٹ ڈاٹ کر کے بڑے آرام سے get کر لیتے تھے اب سوچو اگر single string آجائے بڑا مسئلہ ہو جائے گا single string کو پھر الگ کیسے کروگے اس میں information بھائی مثال کے طور پہ تمہیں دکھانا ہے صرف maximum temperature minimum minimum دکھانا ہی نہیں یا صرف current temperature دکھانا باقی چیز دکھانا ہی نہیں تو آپ کیسے کروگے یہ کام یا مثال کے طور پہ کچھ pages آپ کے ایسے ہیں جہاں پہ complete detail دکھاتے ہو لیکن کچھ pages ایسے ہیں جس میں صرف current temperature دکھاتے ہو ہو سکتا ہے آپ کی web application میں ہر وقت top right corner پہ current temperature لکھا آتا ہو لیکن ایک خاص page ہے جس میں پوری information آتی in detail api تو same دونوں کی الگ الگ بنا سکتے ہیں لیکن most problem same رکھیں گے ان دونوں کی api کو تو وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا front end developer پر کے لئے اب وہ string کو کاٹ تا رہے گا اب پھر اس میں کیا guarantee ہے کہ جو sequence پھر رکھنا پڑے گا کوئی dependency ہوگی اگر مثال کے ضرور کبھی اس نے temperature پہلے بھیج دیا humidity بعد بھیج دی تو پھر مسئلہ الگ ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی data interchange language کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم بات چیت کرتے ہیں server سے data interchange language کون کون سی ہیں بھائی اب ہی مجھے مل جائے کئی list 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 of data interchange languages کئی میں نظر آ جائے نظر تو ہم دیکھ لیتے کون کون سی ہے وہ یہ آگئی میرا بھائی یہ ہماری data interchange languages کی list ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچ کے اپنے نام سنے ہوں گے کچ کے نام ہو سکتا ہے اپنے نہ سنو xml was one of the most famous xml most famous ہے اب بھئی ہے اچھا اب آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں جو ہم html کے pages لکھتے ہیں ہم html کے pages لکھتے ہیں وہ asal me xml ہے وہ asal me kia xml کا syntax ہے پورا لکھنے کا tags ہوں گے attributes ہوں xml کے اندر نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے attributes نہیں کہتے اس کو html میں na tags کہتے ہیں na elements کہتے xml میں اس کا naam کچھ اور لیکن asal میں xml اگر دکھاؤں گا xml کا تھوڑا سا syntax کہیں اگر نظر آ جائے یا لکھا بھا یہاں پہ لکھا نظر نہیں آرہے چلو میں الگ سے لکھ لیتا ہوں بھائی بلکل جانا بچانا لگ رہے جو ہم html لکھتے ہیں وہ اصل میں xml ہے syntax اس کا xml ہے یہ دیکھو xml start title text body p جو بھی لکھ دو اب اس کے اندر تو یہ اصل میں data interchange language ہے یہ دیکھ رہے آپ اچھا یہ data interchange language اس کا وہ کیا ہے جو ہم نے last discuss کیا تھا کہ internet communication ہو کیسے رہی ہے اب internet communication ہو رہی ہے اس میں بار ایک header اور ایک body اور یہ پورا ملا کے packet ہے پورا ملا کے packet ہے اچھ اب header میں نے لگ دیا کہ data آرہا یہ کون سا آرہا ہے xml آرہا ہے اور body اچھا body to string text ہے body کو تھوڑی پتا ہے کہ انس کے اندر xml ہے ya kya html ہے body کی میں نے length بتا دی کہ اتنے character کی body آرہ گے اچھا اس نے header دیکھا اچھا xml ہوگا کتنی length ہوگی گن کے character اٹھایا اس نے اور اس کو packet consider کر کے side پہ اس کو دیا programming language کے ہاتھ میں کہ اچھا جی یہ پکڑو اس کے header میں لکھا باتا کہ xml ہے اس کو دیکھ لو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ سے نہیں ہوتا ہے وہ آپ خود کر لو سمجھ رہے بات اب programming language اس کو کرے گی parse اور اس میں سے pieces of information جیسے آپ کو بتا ہم html میں نکال لیتے ہیں query selector فلان tag نکال لو اس کی value اس وقت کیا ہے اس کی value کیا اس طریقے سے data get ہو جاتا ہے تو جب بھی ہم server سے communicate کرتے ہیں یا machine to machine communication جب بھی ہوتی ہے تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ data interchange language میں بات ایسا ہوتا ہے بھائی وہ server python پہ لکھا ہے اور front end جو java script میں یہ sometime ایسا ہوتا ہے جی وہ mobile application ہے تو front end جی kotlin میں java میں اگر android کی ہے پہ تو server java js میں یا اگر iphone کی application تو جی وہ front end اس کا Swift language میں Swift ایک بلکل java script سے بہت ہی الگ ہے object oriented پہ چلتی ہے java type کی language c sharp سے similarity ہے اس front end اس Swift میں اور server لکھا ہوئے مثال کے طور پہ PHP میں یا Ruby rails میں لکھا ہوئے server یا c sharp میں لکھا server dot net میں لکھا server server بہت ساری language ہیں تو front end javascript ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں feel ہی نہیں ہوتی اچھا تو xml data interchange language یہ javascript میں بھی سمجھی جاتی ہے node js میں بھی سمجھی جاتی ہے swift میں python php میں سب میں سمجھی جاتی ہے یا built-in support ہے یا library کے ذریعے support ہے جس میں built-in نہیں اس library library کے ذریعے اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری language of choice کیا ہے وہ json ٹھیک ہے ہماری language of choice ہے json json javascript کے اندر native support ہے بغیر library json variable پہ save ہو جاتا ہے javascript object بناتے رہے ہیں تو بغیر library کے بغیر native ly by default javascript javascript میں json کی support موجود ہے ٹھیک ہے اچھا json کی میں request تیار کی front end سے اب میں بھیج رہی اس کو کئی server پہ اب وہ server no matter what اگر وہ python سمجھ سمجھی جاتی ہے لائیبری لیویل پہ سپورٹ ہے موجود وہاں پہ سویفٹ میں بھی json سمجھی جاتی ہے php میں بھی json کو سمجھا جا سکتا ہے لائیبری ریگی کے زریعے یا native اب زیادہ تر جگہوں پہ native آگیا ہے اچھا تو json ہم سب جانا پیچانا اس کا syntax بھی ہمارا جانا پیچانا ہے کی ہے اچھا تو ہم جو data interchange language کا استعمال کریں گے client server communication کے لیے وہ json ہے xml کا استعمال ہم کیوں نہیں کر رہے xml کا استعمال ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ایک تو ہم rest api کا protocol rest api ka standard follow کر رہے rest api ka standard kya ho inshallah next class دیکھیں گے five principles of rest api to us میں json best is recommend do json do json json built in support and json interchange language is same language is the quantity of rest api and rest api json ابھی آپ لوگوں نے کرکٹ کی اور پتہ نہیں فیفا کی کون کون سی اپی آئی کال کر رہے ہو چھوٹی چھوٹی اپس جو آپ بنا رہے ہو اس میں سب میں جیسن ملتا ہے نا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اپی آئی میں جیسن ملے ہو سکتا ہے کوئی ایسی اپی آئی بھی ٹکرا جائے جس میں ایک زمل آ رہا ہوں سامنے سے تو وہ دیکھ لے نا کہ ایک زمل کو جاور سکرٹ میں کیسے پارس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں that is not a problem اچھا ہو سکتا ہے کل کو یہ جیسن کیا ہو جائے ختم ہو جائے کوئی دوسری ڈیٹ اینٹر چینج لینگویج آ جائے not a big deal no problem اس کی سپورٹ ہوگی لائی بریری لیول پر سپورٹ مل جائے گی اچھا ابھی ایک نا یہ یمل جو ہے یہ ایک ڈیٹ اینٹر چینج لینگویج ہے یہ بڑی اُبھر کے سامنے آ رہی ہے آپ کو یاد ہے ہم نے جب یہ گوگل کلاوڈ میں ڈپلائے کیا تھا تو اپ.yml بنائی تھی ہمنا جب not.js کی اپ بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں package.json یمل فائل نہیں بناتے package.json اصل میں وہ یہی ہے ڈیٹ اینٹر چینج لینگویج ہے بھائی جب یہ package کہیں جائے گا میری مشین سے میں نے not.js کی اپ not.js کا package بنا کے ایک سرور کو بھیجا تو اس سرور کو سمجھ آئے گا یہ کیا چیز آئی ہے میرے پاس اس package.json کو دیکھتے سمجھے گا کیونکہ json وہاں بھی سمجھی جاتی ہے یہاں بھی سمجھی جاتی ہے لیکن اب جو نئے والے آرہے ہیں نا فریم ورکس آرہے اس میں یمل بنتی ہے جیسن کے بعد یہ یمل اب آرہی ہے آہستہ آہستہ لیکن ابھی تک اپی آئی کمیونکیشن کے اندر نا یمل ابھی تک نہیں ہے ہو سکتا ہے آجا ان فیوٹر ہو سکتا ہے یمل کے علاوہ کو تیسری آجا ٹھیک ہے جی تو یہ ذرا یہاں پہ نا سب کے وہ پروز ان کونز یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوئے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سٹڈی کیجئے کہ جیسن میں اور باقی لینگویجز میں کیا ڈیفرنس ہے تو ہم اس کو فیلال یہاں پہ بند کر کے آپ واپس آجاتے ہیں ادھر تو ہمیں ریکویسٹ بھی سرور پہ ہمیشہ جیسن میں بھیجنی ہے اور ریسپونس بھی سرور سے کوشش کرنا ہے کہ ہم جیسن میں لیں ایک تو فائل ہوگی نا فائل کا تو فائل تو فائل ہوتی ہے وہ تو جیسن میں نہیں ہوگی ظاہر ہے وہ تو لیکن یہ جو انفورمیشن ہے ہے کہ پوست مانگوار اب ہی ہم ساری ہوگا اب انشاءاللہ بنائیں گے تو جی پوست کر رہے ہیں اب ہی پوست مانگوار ہے آپ یا پروفائل کی کوئی سائٹنگ مانگوار ہے سرور سے جس جس تسم کی کمیونکیشن ہوتی ہے کہ لوگن ہو رہا ہے بندہ تو لوگن میں کیا بھیجے گا فرنٹ اینٹ سے یوزر نیم پاسورٹ بھیجے گا جیسن میں بھیجے گا سرور سے ریسپونس آئے گا لوگن سکسسفل ہو جیسن میں آنا چاہیے حالانکہ پلین ٹیکس میں بھی بھیج سکتا ہوں میں لوگن سکسسفل لیکن میں نہیں بھیجوں گا میں نے جیسن میں بھیجنا ہوں ٹھیک ہے اب وہ انشاءاللہ ریسٹ اپی آئی کے پرنسیپل پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ جی کبھی بھی ہم سیدھا ایک سٹرنگ نہیں بھیجتے جیسن میں ہمیں شاہے سٹیٹس کوڈ بھی بھیجتے ہیں ساتھ تو یہاں پہ آکے میں کیا لکھوں گا response.send اور یہاں پہ بناوں گا ایک ادھت جیسن اور یہاں پہ میں آکے بولوں گا کہ جی message weather is normal صحیح ہے اور message کے ساتھ ساتھ اگر مجھے کوئی temperature بھی بھیجنا ہے ساتھ میں تو میں نے کہا کہ جی temperature 32 ہے صحیح ہے ساتھ میں min بھیجنا ہے مجھے تو min میں نے کہہ دیا جی 20 ہے صحیح ہے اس طرح اگر کہ میں جتنا data چاہوں میں بھیج سکتا ہوں اچھا اب آپ سوچ رہوں گے کہ response.send ایک ہی فنکشن ہے اس سے plane string بھی send ہو رہا ہے اور اس سے json بھی send ہو رہا ہے اچھا ایسا نہیں ہے express کے اندر اور بھی methods موجود ہیں جیسے کہ response.endec ٹھیک ہے لیکن ہم نے وہ use نہیں کرنا response.send جو ہے اس کے اندر automated لگاو ہے system یہ کیا کرتا ہے data کی type کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس type کا data ہے آپ نوٹ کیجئے کہ میں نے یہاں پہ response جا رہا ہے response کا header بھی تو ہوتا ہے وہ تو میں نے لکھا ہی نہیں ہے response کا header جب تک نہیں ہوگا تو response جائے گا کیسے واپس response کو جانے کے لیے تو وہ پورا ہے اس کو route چاہیے ہوتا ہے کہ جس route سے وہ ہوتا وہ آیا ہے میں نے تو وہ نہیں لکھا کچھ بھی header وغیرہ یہ سب کچھ بھی نہیں لکھا میں نے body کا size بھی مجھے بتانا پڑتا ہے header میں کہ body میں جو بھیج رہا ہوں اس کا size کیا ہے وہ بھی میں نے نہیں لکھا تو وہ سب framework level پہ handle ہو رہا ہے ٹھیک ہے response.send کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں framework level پہ handle کی جا چکی ہیں ٹھیک ہے اگر میں response.send استعمال نہیں کرتا میں دوسرا طریقہ استعمال کرتا ہوں جو تھوڑا native ہے تو اس میں مجھے یہ ساری چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے دبایا جی slash weather پوسٹ کی request آئے گی یہ response چلا جائے گا واپس آیا ہے میں اور اب جا کے میں نے کیا دبایا refresh کیا میں نے کہا جی karachi اور get weather کا button دبایا تو یہ response دیکھو یہاں print ہو گیا لیکن چونکہ response object میں ہے تو object کو direct screen پہ render نہیں کیا جا سکتا dot لگا کے مجھے value نکالنی ہوتی ہے تو اب میں یہاں پہ آگے dot لگا کے ذرا value نکالوں گا میں بولوں گا کہ response.data.temperature ٹھیک ہے just like that ٹھیک ہے 32 یہاں print ہو گیا تو اس point پہ ہم نے کیا سیکھ لیا ہے ایک server پہ اپنا data بھیجنا اور اس server سے response لینا file والا response plain text والا اور json والا یہاں تک کسی کا کوئی question کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں اچھا اب آج ہو گا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں express کی website پہ express کی website پہ میرا بھائی یہ سب موجود ہیں یہاں پہ response.download ہم نے تو کیا تھا response.send file ٹھیک ہے اس میں یہ description میں نے لکھا ہے کہ send a file to an aug test stream کہ ایک file کی stream کھول کے front end پہ بھیجتا ہے اچھا لیکن اس کی جگہ ایک response.download بھی ہے send file کی جگہ یہ کیا کرے گا prompt a file to be downloaded یہ جب بندہ click کرے گا اس کی اوپر تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا front end پہ browser میں لکھا ہاتا ہے کہ this file is about to be downloaded آپ click کرتے ہو تو ہوتا ہے safari میں خاص طور پہ آتا ہی direct کبھی بھی download نہیں ہوتا وہ dialog box کھل جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ والا یہاں response یہ بھیج رہا ہوگا اچھا اسی طرح response.end ہے یہ response کے process کو روک دیتا ہے لیکن response.end جو ہے آپ اس کے اندر جائیں گے تو اس کا پورا syntax جو ہے وہ لمبا چوڑا ہے جوڑا آپ کیا ہو دائے response میں چیزیں add کرتے 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 پھر آخر میں end لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ابھی مجھے ایکزیمپل نہیں نظر آرہی اچھا تو point بیرا یہ کہ یہ سارے responses جو ہیں یہ آپ نے خود سے اس کو study کرنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں آپ اس کو خود سے study کریں گے اسی طرح اگر مجھے exactly json ہی بھیجنا ہے تو میں response.json کا استعمال کرتا ہوں لیکن میں نے کون سا یہ والا نہیں کیا میں نے response.send وہ auto detect کس میں کیا even میں response.send میں file بھی لے لیتا صحیح تو وہ auto ہے اسی طرح json p کی بھی support موجود ہے json p کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے ایک b json b json بتا ہے اس کو study کر لینا لگ سے b json b binary json اسی قسم ہے json p ابھی open ai میں بھی استعمال ہو رہا ہے یہ والا نیا منجن آیا ہے ٹھیک اگر اس کو دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے کچھ لکھا گیا اس کے بارے میں نہیں کچھ ایسا انہوں نے خاص لکھا نہیں ٹھیک ہے json p جو اصل میں json ہی ہے تھوڑا سا minor سا فرق ہے اس کے ساتھ اس طرح دیکھو کیا ہے response redirect کہ آپ ایک api hit کرتے ہو بجائے response دینے کہ ایک dوسرے url پہ بھیج دیتا اٹھا گئی بولتا ہے ار آپ یہ url پہ جھوڑو بھیج دیتا redirect کر دیتا redirection کا response ہے response dot render response dot render کیا کرتا ہے کہ آپ json html ka page send file کر بھیج جاتا نا asoolan mjhe html page kis پہ بھیج چاہیے response dot render پہ کیونکہ دیکھو file جب آتی ہے backend سے تو میرا تو چلو browser smart اس نے دیکھا چھا html تو screen پہ render کر دیا لیکن یہ browser decision نہیں ہے server پیچھے سے بولتا ہے اچھا بولتا کیسے header میں لکھ پیجھتا ہے header میں یہ بات لکھ پیجھے گا کہ file آرہی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا یا اس کو screen پہ دکھانا ہے تو render میں یہ بات لکھ پیجھتا ہے send status یہ ہوتا ہے جتنے بھی http communication http protocol جو ہے اس کی جو communication ہوتی ہے اس میں جب بھی request جاتی ہے کہیں پہ تو اس کا response جو آتا ہے اس میں status code آتا ہے کہ یہ response کیسا رہا successful رہا failure رہا تو اس کے zero سے لے گئے 500 تک اس کے status code ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا اس کو ہم کہتے ہیں http status code وہ انشاءاللہ ہم جب 5 principle of rest dpi پڑھیں گے تو اس کو ذرا تھوڑا مزید discuss کر لیں گے ٹھیک ہے وہ 100 کا مطلب ہے information response 200 کا مطلب successful ہے تو اس کو دیکھ لیں گے دوبارہ کوئی شو نہیں ہے 5 principle of rest api ہم نے انشاءاللہ next class میں پڑھنا اس میں یہ بھی discuss ہو جائے گا بیچ میں کچھ مزید response جو available طریقے تھے اس سے بھی میں نے آپ کو introduce کروا دیا ایک ایک پر klik کروگے مثال کے طور پر response render پہ klik کروگے تو اس کی اندر detail آگئی اس کا چھوٹا چھوٹا code بھی اس نے بنا کے دیا ہے response render اور index لکھ دو کہ آپ تو فائل کو render کر دے گا ٹھیک ہے بہتر ہے کہ اس کو چلا کے دیکھ لو چلا کے دیکھ لو تو اچھی بات ہے response dot send کے اندر یہ دیکھو پورا html بھی 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 بفر کر کے بھوپ بھر کر بھی 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 بھر کیا چیز ہوتی ہے کوئی بتا پائے گا بھر بھر یہ نہیں ہوگا بھولے بھر ایک ویسے memory کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ بھر کہ رہے نا یہ فائل کو کہ رہے ایک فائل کی ایک قسم ہوتی ہے binary اور ایک ہوتا ہے buffer تو جیسے آپ دیکھو جب بڑی فائل جب ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو کیسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے چنک میں ہوتی ڈاؤن لوڈ چلو ابھی یہ discuss نہیں کرتے ابھی یہ بات میں کریں گے discuss ابھی کریں گے تو یہ confusion کردے گا بہت سکتے پہلے سے موجود فائلوں کو ڈیلیٹ کر سکتے سرور فولڈر کے اندر رہتے ہو تو ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے نا اس میں بفر کا ایک بڑا important role رہتا ہے کہ کسی فائل کو read کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے ایزا buffer buffer ایک data type javascript کے یعنی server والے javascript کے اندر ایک data type ہے جس کو ہم کہتے ہیں buffer تو کوئی file آپ پاس buffer کی صورت میں ہو سکتی ہے تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ پاس save ہوئی فائل ہوتی ایک تو آپ تو اس کا path بتات ہے وہ چلی جاتی ہے لیکن آپ کے پاس ہو سکتا ہے کسی variable میں کوئی file ہو buffer کی صورت میں تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں نے آپ کو موٹا موٹا یعنی تھوڑا انٹرو دے گیا